سلام آلکھو ویپرز شوگی کچن میں خوش آمدید میں شبتہ خان آج آپ کے لئے جو ریسپی لیں ہو بہت دید زبردستی ریسپی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی رمضانوں کے حساب سے ہے اور ہم بنا رہے ہیں آج چکن کے سموزے جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بہت آسان ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں اس کے لئے میدہ لیا ہے دو کپ نمک 20 سپون گی 4 تیبل سپون اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں گوننا ہے پہلے ہم اس میں گی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے جس طرح پوریوں کا ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح سے گوننا ہے بہت زک بھی نہیں ہے بہت نارم بھی نہیں ہے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے آئل لے رہی ہوں 3 ٹیبل سپون لیسن لیا ہے چاپ ٹو ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے ساٹے کر لیں گے یہ جب گولڈن سا ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن کا قیمہ شامل کر دیں گے چکن لے رہی ہوں ہاپ کے جی دیکھیں چکن جو ہے مشین کا تھا بلکل باریک تو بہت جڑا جڑا سا ہو گیا تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو الگ الگ کیا پھر میرے پاس ہینڈ بیٹر تھا تو میں نے ہلکا سا وہ چلایا تو پھر یہ بلکل صحیح ہو گیا دیکھیں اتنی اچھی شکل آئی ہے میں اس میں نمک لے رہی ہوں 1 ٹی سپون کالی مرچے لیے 2 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ 1 ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں پیاز لیے چاپ کی ہوئی 1 کپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے میں بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے جب پیاز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں ہرہ مسالہ شامل کر دیں گے دیکھیں یہ بلکل ہو گئی ہے چاپ کی ہوئی ہری مرچے ہیں 1 ٹی سپون کے قریب ہرہ دنیا 1 ٹی سپون کے قیمہ بہت ایزی اور کوئی کرنے والی ریسپی ہے تو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا لیکن قیمہ ہمارا تیار ہو گیا اور جو ہم نے ڈو بنائی تھی وہ بھی ہم نیٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے رکھا تھا تو یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے دو پڑے پڑے ہم بنا لیں گے اور اس کو بیلن کی بدد سے ہم بیل لیں گے تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کر لیں گے تاکہ اچھے سے ہم سے بیل جائے چپکے نہ ہیے ایک بڑی روٹی بیل لیں گے پھر ہم کوکی کٹر یا ڈونٹ کا کٹر یا کوئی بھی آپ کے پاس کپ ایک گلاس ہے اس کی مدد سے آپ کٹنگ کر سکتے دیکھیں ہم اس کو بلکل بہت زیادہ باریک بھی نہیں بیل لیں گے ہمیں تھوڑی سی درمیانی سی رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے کوکی کٹر لے لیے اس کی مدد سے ہم نے کٹنگ کیے اس کی تاکہ سب ایک سی کٹنگ ہو جائے تو یہ تھوڑا زور میں بیلوں گی کیونکہ جو ہمارا مولڈ ہے جس میں ہم رکھ کے اس کو فولٹ کریں گے تو اس میں ایزی لی آجائے دیکھیں میں نے یہ لے لیا سٹیل کا یہ ایزی لی آویلیبیل ہوتا ہے پلاسٹک کے بھی ملتے ہیں اس میں اور بہت آسانی سے آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑی فلنگ کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے جو اس کا ایکسٹرا ہے وہ ہم نکال دیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا تیار ہو گئے اتنے جھٹ پٹ سے تو یہ ہم بنا لیں گے دیکھیں تیار ہو گئے اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے اور فرائی بھی ہمیں ایسے کرنا ہے کہ اس کو کولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ہے اس کو کلر نہیں دینا ہے اور یہ بہت کرسپی بہت زبردست بہت اچھ سے تیار ہو گئے دیکھیں آپ کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں اس کے ساتھ چکنیاں بھی سرب کریں اور آپ انجوائے کریں رمضانوں میں اور اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر گوڈ بائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی